بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام صدیر احمد ہے اور درس و تدریس اور ٹریننگ سے میرا تعلق ہے عمر کا ایک طویلی سا امریکہ میں گزرا ہے جہاں میں نے خاص طور پر کیریئر پلیننگ میں سپیشلائزیشن کی کہ کیسے پڑھتا لگے کہ بچے کا ذہنی رجحان کے سائد پر اسے کیا پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے ہمارے ملکہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں ڈیریکشن نہیں ہے بچے کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے جبکہ دوسرے ملک میں بچے کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اسے کیا پڑھنا چاہیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بھی مقصد فضول یا رائے گانی پہلا کیا ہر انسان کی صلاحیتیں مختلف ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں ساری زندگی نہیں پتا لگتا کہ یہ صلاحیتیں کس فیلڈ کے لیے مولو ہیں اسی میچنگ کا نام ہے کیریئر پلیننگ کے ایک ایسا طریقہ جس سے بچے کا نیالیسز کر کے یہ معلوم کیے جائے کہ اس کے کوئر انٹریسٹ کیا ہے اس کے گاڈ گیون ٹیلنٹس کیا ہے اس کی لائکس ٹیسلائکس کیا ہے اس کی پریفرنس کیا ہے اور سب سے بڑکے اس کا پرسنیلیٹی ٹائپ کیا ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھرے دیکھا جاتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں اس وقت کون کون سے اپرشنیٹیز موجود ہیں کیا کے آپشنز ہے اور کون کون سے ایمرجنگ اپرشنیٹیز ہیں ان دونوں کی صحیح میچنگ کر کے سٹورنٹ کا کیریئر سے اور کیریئر کا سٹورنٹ سے کمپیٹیبلیٹی دیکھ کر پھر تائین کیا جاتا ہے کہ اسے اس سبجیکٹ میں جانا چاہیے اسے یہ بننا چاہیے اور اس کیریئر میں جانے کے لیے اسے یہ سبجیکٹ بننا چاہیے اس پروسس کا نام ہے کیریئر میپنگ کیریئر اکچھا ہوگا تو زندگی اچھی ہوگی اور آپ کم بھی کسی بھی ایسے فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ جو آپ کے انر سسٹم سے محچ نہیں کرتا آپ کبھی بھی اس میں ایک سر نہیں کریں گے خوشی اور تمہانیت محسوس نہیں کریں گے تو یہی کیریئر پلیننگ ہے اسی پر میں نے اپنا کافی اس پر لگایا ہے اور میں نے سٹورنگ کے لیے ہے یہ کوئی صرف محض دبانی کلامی بات نہیں ہے بلکہ اس کے لیے باقاعدہ سائنٹیفکلی یہ کیریئر ٹیسٹ بنایا ہے جو بچہ خود کرتا ہے کہ دیکھیں کیریئر پلیننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بچے پر اپنا فیصلہ امپوز کروں کسی یہ کروں نہیں یہ کیریئر کانسلنگ نہیں ہے یہ کیریئر میپنگ نہیں ہے کیریئر میپنگ کا مطلب ہے کہ میں بچے کو صرف گائیڈ کروں اور بچہ خود سے فیصلہ کریں کیونکہ کل میں بچے کے ساتھ نہیں ہوگا جو فیصلہ بچے کے اپنے ذہن سے برامت ہوگا اسے وہ آن کرے گا اسے موٹیویٹ فیل کرے گا تو ہمسی اب ان سوالوں کے بچے ان سوالوں کے جواب دیتا ہے اور ان سوالات کی ملت سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کی سائلت ہے اس کے انٹریس کیا ہے اور سادہ سے سوال ہے جس میں اسے یس اور نو کا جواب دینا ہوتا ہے لیکن یس اور نو کے جواب کے اس کے ذریعے اس کے اندر کا انسان باہر آجاتا ہے تو یہ کہہ دیکھتا ہے تو اب رہا یہ سوال کے کس سٹیج پہ ہونا چاہیے تو ہونا تو چاہیے تو فرام بیوری بگنگ شروع سے ہی بچے کو کیونکہ دیکھیں اگر ایک فارسی کا شیر ہے کہ خشت اول چونہت مہمار اکاج اگر امارت بنانے والے مہمار نے پہلی اینٹ تیڑی لگ دی تاس رہی امیر اوہ دیوار اکاج تو وہ آپ امارت آسمان تک بھی لے جائے وہ دیوار تیڑی رہے گی فرام بیوری بگنگ بچے کی دیکشن تہکی جاتی ہے لیکن ہمارے ملک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے ہمارا سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے جہا کر آٹھویں سے دسویں سے بارویں سے جہاں بچہ جی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں سائنس لوں یا آٹس لوں اگر سائنس لوں تو کونسی سائنس لوں میڈیکل لوں نان میڈیکل لوں کمپیوٹر لوں کونسی لوں اور اس کے بعد جون جون آگے بڑھتا ہے جیسے اگر مجھے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو تو میں پہلے چھوٹی چھوٹی سڑکوں سے گودروں گا اور لیکن آخر میں جا کر وہ تمام نیرو ڈاؤن ایک ہی سڑک بن جائے گے اور وہ موٹر وے پہ آخر میں صرف ایک ہی سبجیکٹ کا تائین کیا ہو جاتا ہے کہ بچے کو کیا پڑھنا چاہیے اور اسی پر اس کی پوری زندگی گدرے گی کیریئے کونسیل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بچے پر اپنا فیصلہ سادر کرے اس کا کام صرف بچے کو گائیڈ کرنا ہے سائنٹیفک بنیادوں پر لیکن انفارچنیٹی ہمارے مہاشرے میں جو کونسلر ہے وہ کونسلر نہیں ہے وہ صرف نصیت کرنے والے ہیں کہ اس کوپ کا اس سبجیکٹ کا زیادہ سکوپ ہے آج کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے تو یہ کرنے یہ روایتی سی ہدایات ہے جو سکولوں کالجوں میں دی جاتے ہیں یہ کوئی کیریئے پلیننگ نہیں ہے کیریئے پلیننگ کا مطلب ہے کہ باقاعدہ بچے کا سائنٹیفکل داز میں انیلیسز کیا جائے ہیں کہ وہ ہی اس بیسٹ ہے اس بچے کا ہر بچے مختلف ہے کہ تمام آئوکار آپ کے کلاس میں جائے جتنے بچے ہیں نہ ان کے فنگر پنٹس ملتے ہیں نہ ان کی شکلیں ملتے ہیں نہ ان کا بلڈ گروہ ملتے ہیں اس سے ان کے ٹیلنٹس نہیں ملتے ہیں جو بچے جو کام ایک بچے کسکتا دوسر نہیں کر سکتا کونسل کا کام ہے کہ یہ معلوم کرے کہ اس بچے کا مائنڈ شیٹ کی سائنٹ پر ہے اس کے کور انٹریسٹ کیا ہے وہ صرف گائیڈ کرتا ہے اس کا کام ہے بچے کو گائیڈ کرنا سائنٹیفکل داز میں اور بچے کو وہ بننے میں مدد دے جو بننے کی اللہ تعالیٰ سے سلائیت دی ہے کونسل کے کام دیا ہے ہمارے ہاں کونسلنگ جو ہے انفرچنیٹلی سائنٹیفکل داز میں نہیں ہوئی بس ہم سمجھتے کہ سیانہ ہے ٹیچر ہے کونسل اگر آپ کا موبائل خراب ہو تو آپ کسی موٹر میکینک کے پاس نہیں جائیں گے آپ کسی کامپیٹنٹ موبائل ریپیر کرنے والے کے پاس جائیں گے یہاں ہم کیریئر کا فیصلہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وال میں کہ جی وال میں فیصلہ کر رہے تھے یہ پڑھلے وہ کر رہے ہیں اب بچے کو خود نہیں معلوم نہ وال میں ان کو بتایا اب میں اتنی یونیورسٹی میں گیا ہوں جا کر سٹوڈنٹ سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں یہ میں سائیکالوجی کیوں کر رہے ہیں کہ یہ امی نے کہا تھا میں نے کہا آپ کی امی کو سائیکالوجی کے سپیلنگ بتا ہے انہیں معلوم ہیں کہ سیگمنٹ فرائیڈ کا ہوتا ہے نہیں تو پھر انہیں کیسا فتوہ دے ریا ہے والدین صرف جذباتی بنیادوں میں فیصلہ کرتے ہیں والدین بچے کو وہ بنانا چاہتے ہیں جو شاید وہ خود نہیں بن سکے اگر ہمارے والدین ہماری سوسائٹی میں والدین بچوں پر اپنا فیصلہ امپوز کرنا بند کر رہے ہیں تو میرے حال ہے فیفٹی پرسنٹ مسئلے تو فورا نہ ہو جائیں گے انہیں نہیں معلوم کہ بچے کا انٹریسٹ کیا اس کا پرسنیلیٹی ٹائپ کیا وہ صرف اپنے جذبات کی بنیاد پر بچے کو گائیڈ کر رہے ہیں اور پھر سکولوں کالجوں میں بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے تو اس ملک کا جو منس کیا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جنگ، بھو، قید، بیماری یا ٹیروریزم نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے لیک آف ڈیریکشن ڈیریکشن نہیں ہے اور ایک پہلا قدم اگر غلط پڑ گیا تو آپ ہزار میل پہ بھی چلتے رہے تو بھی شارع تعلیم پہ آپ مسافر نہیں آوارا گرد کہلائے ہیں اب میں نے بے شمار یونیورسٹی میں پوچھا ہے کہ آپ میں سے کتنے سٹوڈنٹ ہیں جو اس سبجیکٹ سے واقعی مطمئن ہیں یقین جانے یہ بے شمار سٹوڈن نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں نے کہا کیوں نہیں آتا کہ جی کہیں اور داخلہ نہیں ملا اور والدہ نے کہا تھا یا دوستوں کے پیچھے چل پڑا ہر بچہ انسان ہے ہر بچہ مختلف انسان ہے اسے اپنے انٹریس اپنا مائنس رکھنا چاہیے لیکن چونکہ لیکن گائیڈنس ہے لہذا غلط فیصلے ہوتے ہیں میں اس موضوع پر ایک فلم بنا رہا ہوں جستجوں کہ غلط مضامین منتخم کرنے کا پوری زندگی پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر معاشرے پر کیا اثر ہوتے ہیں کیونکہ اگر ایک غلط آدمی غلط پیشے میں آ گیا تو وہ غلط فیصلے کرے گا اور سوسائیٹی میں غلط کانٹیبیور کرے گا سب سے بڑا مشکل کام یہ ہم ساری زندگی اپنے ساتھ رہنے کے باواجوب نہیں جانتے کہ میں کون ہوں کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں ہے بلکہ اسے بات کو میں قادم ہوں گا اندھان دے کو گائیڈ کر رہا ہے نہ والدہ ان کو پتا ہوتا ہے اور نہ کوئی اور ایسا سائنٹیفک سسٹم میں یہ سائی کالوری ٹیسٹ بنے ہوئے ہیں پسنے آرے ہیں یہ اس کا کیریر سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں کیریر کا ایک دن میں نہیں پتا لگتا آپ کا ایری آف ایکسیلنس کیا ہے پیشن کیا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایولوشنری سٹیج ہیں آپ جون جون زندگی میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو پتا لگتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں یہ زیادہ زیادہ پسند ہے اور الٹی میٹلی بعض وقت اس پروسس میں تیس سے چالیس سال بھی لگ جاتے ہیں یہ ڈسکور کر رہا ہے اور دوسرے ممالک میں بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے تیس چالیس سال کے بعد کیریر چینج کیا کہ مجھے نہیں مجھے ادھر نے ادھر آنا چاہتا اور وہ نئے فیلڈ میں آ کر وہ زیادہ کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ یہ نئے فیلڈ ان کی ٹیلنٹ کے اہل مطابق تھا شایب یہ آئی کیو کا جو کانسیپٹ ہے یہ انگریز نے سٹائٹ کیا تھا لارڈ مکالے کے دور سے کہ یہ زیادہ ذہین ہے تھا لہذا اسے اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اور آج تک وہی روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بچے نے فرس ویڈن لیا ہے لہذا ہے ڈاکٹر منا دو انجینئر منا دو سی ایس پی افیشل منا دو آئی کیو کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دکھو لوگ ایسے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ہے بچے ہیں ٹوٹل فیلیر آئی کیو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آئی کیو ایٹیچوڈ آئی کیو صرف آپ کا ایٹیچوڈ شو کرتا ہے لیکن آئی کیو آئی کیو جو ہے وہ ایٹیچوڈ شو کرتا ہے کہ اس کا انٹریسٹ کدھر ہے کیریئر کا تعلق اس سے ہے زہمد سے بھی اس کے انٹریسٹ سے ہے کہ اس کا انٹریسٹ کہاں ہے بچہ کسی ایسے فیلڈ میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو اس کے انٹریسٹ کے ان مطابق نہ ہو وہ کبھی بھی مطمئن نہیں فیل کرے گا اور اس معاشرے میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں چالیس چالیس سال ہو گئے اس پیشے میں لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہے اور چالیس پچاس سال کام کرنے کے بعد وہ اس پیشے سے ریٹائر ہوتے ہیں جس نے کبھی انہیں مطمئن نہیں کیا اسودگی نہیں دی کبھی خوشی محسوس نہیں لیکن پھر بھی وہ مجبوری میں کرتے ہیں کیونکہ یہ نہیں پتا کہ نیکس کیا ہے اگر فرامدہ ویری بگ نہیں جسے آرمی کی زمان میں کہتا ہے رائٹ بولٹ فاردہ رائٹ تارگٹ اگر صحیح ٹیلنٹ کا آدمی صحیح فیلڈ میں آئے تو وہ ایکسیل کرتا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں آج تک کسی نے کوئی سائنس لائن پیدا کیا کوئی اکانومیس کوئی سوشیال لگی کوئی تنکر کوئی ایسا انسان پیدا ہوا کہ جس کی تھیوری نے ورلڈ لیول پر کچھ اس طرح پیدا کیا کچھ حل چل مجھائی ہو ہم کیا پیدا کر رہے ہیں مین پاور ویڈاوٹ مائن پاور ستورنٹ کے سامنے بس ویڈا نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے کاغذ کا ایک ٹکڑا اور لاکھوں انسان ایسا ہے جو تعلیم یارتا ہے بہت ٹوٹل فیلڈ کیونکہ ان کے پاس سکل نہیں ہے زندگی گزارنے کی یہ جتنی تعلیم میں جو ہمیں دی جا رہی ہے یہ لکھنا پڑھنا گھنا سکھایا جا رہا یہ ہمیں زندگی گزارنے نہیں سکھا رہا زندگی گزارنے کے لیے ایٹی فائی پسٹن چاہیے آپ کو سکل کمونکیشن سکل لوگوں سے کام لینے کی سکل آگے بڑھنے کی سکل موڈیویشن ٹیم بیلڈنگ پرابلم سالے ڈسین میکنگ ایٹی سکل پرزنٹیشن سکل پبلک سپیکنگ سکل یہ سکل بھی ہمیں سکھای جاتی ہے اس لئے ہم زندگی میں ناکام ہیں ہمارے سٹوڈنٹ میں وہ کانفیڈنس ہے ہی نہیں سکوپ بس سے کیا کہنا چاہیے کہ ایک روایت کی اندھی تکلیل ہے شاید کسی بھی سبجیکٹ کا سکوپ نہیں ہوتا نہ میڈیکل کا نہ لا کا نہ بزنس کا نہ فیزیس کا نہ کیمیشٹری کا سکوپ ہوتا ہے آدمی کا وہ آدمی کیسا ہے کیا اتنے سبجیکٹ پر عبور رکھتا ہے کیا ذہنی طور پر اس کے مطابق کمپیٹیبل ہے اس سبجیکٹ سے وہ سبجیکٹ اس کے اندر ہے ایم ایسی تو میں نے کر رہی لیکن کیا ایم ایسی میرے اندر ہے اب لاکھوں سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ایم بی ای کر رہے ہیں اور پڑھتے بزنس ہے لیکن سوچتے نوکری کے بارے میں ہیں اور بزنس کون پڑھا رہا ہے پروفیسر جو خود ملازمت کر رہا ہے جو چیز ٹیچر کے عمل میں نہیں ہے وہ سٹوڈنٹ کے عمل میں کہاں سے آئے گی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو لرننگ بائی ڈوئنگ سے آتی ہیں اب میں آپ کو یہاں بیٹھا کر لیکچر دیتا رہا وہ سویمنگ پہ ہے تو آپ کو سویمنگ نہیں آئے گی جب تک آپ معنی میں نہیں اترے گے تو سکوپ کسی چیز کا نہیں ہوتا سکوپ ہوتا ہے انٹریسٹ کا میں اپنے سبجیکٹ پر کتنا بول رکھتا ہوں لکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ڈگرییں نہیں ہیں لیکن اپنے فیلڈ سے بلکل کمپیٹیبل ہے اور اس میں زیادہ ایکسیل کر رہے ہیں آپ لاکھیں میل اونر ایسے ہیں بڑے بڑے میلیں کھولی ہیں انہوں نے سکول کی دہلیز بھی پار دی کی لیکن ان کے باس سکیل ہے میں جو سجیسٹ کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں ان سے باتے کر کے ان کا ذہری رجحان معلوم کرتا ہوں کہ اس کا انٹریسٹ کی سائٹ پہ ہے لیکن وہ موتبر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ یہ ٹیسٹ نہ دے رہے اس ٹیسٹ کو وہ دیتا ہے اور میں اس کا نیلیسز کرتا ہوں کہ کہیں بچے نے غلطی تو نہیں کیل کیونکہ اس کے اس فیصلے تو اس کی بوری زندگی کا دارمدار ہے اس کے بعد اگر بچے کا فرض کیا کہ یہاں ہی آیا ہے ٹیکنیکل سبجیکٹ میں آیا ہے کہ وہ انجنیرین کو ٹیکنیکل میں جائے یا اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے پسند ہے اور جب بچہ خود محسوس کرتا ہے تو میں اسے ایک اور کام کرتا ہوں کہ اسے کہتا ہوں کہ ایک کاغذر کے سفر پر لکھ مجھے کیا کرنا پسند ہے جو بھی ذہن میں ہے لکھتا چلے جائیں اس صفحے کو لیدہ رکھیں اور دوسرے صفحے پر لکھیں مجھے کیا کرنا آتا ہے دونوں صفحات کو دیکھیں کہ ان میں کامن کون سے ایسے پروفیشن ہیں کام ہیں جن میں ایک ہی جیسی سکل ہیں تو وہ نیرو ڈاؤن ہو جاتا ہے فرض کیا کہ اس کا آیا کجیف کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر بننا جاتا ہے پھر میں اسے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے کسی سافٹ ویئر انجینئر سے مل اسے کہتے ہیں انفرمیشنل انٹرویو اور اسے میرے ٹیچر برائنٹری شکاہ کرتے تھے کہ یو او پی ایم یو ادر پیپل مائنڈ میں سافٹ ویئر انجینئر نہیں اگر آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور میں آپ سے پوچھوں کہ جی سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے تو آپ مجھے اپنے تجربات کی روشنی جو بتائیں گے اس سے میری عمر کے کئی سال بن جائیں گے اور آپ مجھے آپ کی نصیت آپ کی گائیڈنس مجھے اس کی مدد سے پتہ چل جائے گا کہ ایک اس فیلڈ میں ایکسل کرنے کے لیے مجھے کون کون سی مہارتیں چاہیے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے تو میرا قیمتی وقت بن جائے گا تو یہ چند گائیڈ لائنز ہیں الٹیمیٹ ڈیسین مچے کا پناہ ہی ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ جو جو عمر میں پفت ہو گئی اور سوچ میں پفت ہو گئی آتا ہے اس کا ایکسپوئر بڑھتا ہے اس کی ویژن کلیئر ہونے لگتا ہے اور الٹیمیٹ لی پھر وہ وہی لینڈ کرتا ہے جہاں اسے جائیں موسیقی